اسلام علیکم لاظرین میں دیکھ رفان و اسکلاج جزاں ایوٹو چنال لے دے پیوے مجالے سے ارفان سبت پہلے میں ہوں نے تمام دوستان شکریہ دا کر رہے ہیں جو نے دوستان بھائیاں میرے یوٹو چنال مجالے سے ارفان کو سبکرائب کیتے اور دعا گوہ مالے کے نہ تخالے کے نہ تھوکو اپنے حفظ و امانے جو رکھے اور امید کرینے سارے دوست بھیرا خیر خریت نال حسو دوستو جیسا کہ مجالے سے یہ دا سلسلہ میرے یوٹیوب چینل مجال سے رفانتے جاری اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے بشارت زندگی انشاءاللہ ہی لازیز اے چل دارا سی دوستو آج میں ایک گزارش کرنا چاہنا کہ جیڑے جیڑے دوست فیرا میرے یوٹیوب چینل لے دے پہنے کم از کم کمنٹ کر کے وہ اپنی خیالات دا اظہار کریں اپنی رائے دا اظہار کمنٹی ضرور کریں تاکہ میری ویڈیو جیڑی میں بڑھنا پیان اور میں اپنے تقریباً عقید مطابق ایمان مطابق چونکہ میں حق اور سچ سمجھ کے اے پیغام بہت بڑی دیاننداری نار نہایت اخلصانہ اندازج دوستو میں بیان کرنا پیان میں آج پارہ نمبر پندرہ دی تھوڑا جی مختصر اور وضاحت کرنا چاہنا دوستو اس پارہ نمبر پندرہ خالق دے اس دے دو حصے بیان کیتے ہیں یعنی خالق کے ناتے نے فرمایا اس قرآن مجید دے پارہ نمبر پندرہ دے دو حصے ہیں اس دو صورت خالق کے ناتے نے رکھ چھوڑی ہیں ایک صورت بنسرائیل ہے دوسری صورت کاف ہے اور آج میں دوستو اس ایک پارہ دے دو ویڈیو کلپ یعنی دو حصے کرر لگا چونکہ ویڈیو بہت تو لانی تھی میں یہ اکثر دوستوں کو اس ویڈیو دیکھنے واسے مشکلات در پیش ہونے تاکہ میں مختصار جیاں اور بہترین اندازج آج میں تھوڑی جی چینجنگ کر کے یہ میں بیان کرنا چاہنا دوستو صورت بنسرائیلی خالق کے ناتے چار گال ہندہ ذکر کیتے صورت بنسرائیلی خالق نے چار باتے دا سامین ذکر فرمائے پہلی بات خالق کے ناتے واقعہ میراج بیان کیتے کہ محمد مصطفیٰ کو خالق نے جیڑی میراج کروائیے اس دا خالق نے ذکر کیتے چونکہ اگر میں عربی نالل پڑھا تو بہت طولانی ویڈیو بڑھنے سی میں اس دا ترجمہ کر کے اس دا خلاصہ سامین دے نظر کرنا چاہنا دوستو جیڑا میراج نا محمد مصطفیٰ کو اس دا خالق نے ذکر کیتے اور بنسرائیل دا فتن فساد دا خالق نے ذکر کیتے اور دوستو خالق نے اسلامی عداب و اخلاق نسائن کہ اسلامی عداب و اخلاق کیا ہیں اور اس دو بعد خالق کے کہنات نے دوستو دیگر مضامین ہیں جیڑے اس پارا نمبر پندھرہ اور صورت بنسرائیل خالق کے کہنات نے جنندہ ذکر کیتے دوستو پہلے نمبر تھے میں دسنا چاہنا کہ میراج مصطفیٰ کیا ہے لکھ کریم او ذات ہے جس ذات نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو رات دے وقت سیر کروائیے میں دا پالنے والا تیرا حبیب ہائی محمد مصطفیٰ ہائی دیہی کو سیر کرائی ہوئیا کیونکہ دیہی کو سیر کرنے دا مزا ہی اور ہوں دے مالک رات دے اندھارے سیر کرائی ہی اور کرائی بھی چاندی ستارہ ہوئی تا آواز قدرت آئی دینیچ سیر انہ کو کرائی وین دیئے جیڑے روشنی اندے محتاج ہوئے فرمایا میرا حبیب روشنی دا محتاج کوئی نہیں بلکہ پوری کئنات میرے حبیب محمد مصطفیٰ دی محتاج ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے ہے عظمت مصطفیٰ اے ہے مقام مصطفیٰ جرہ خالق کے کئنات دوسرے دوستو اللہ نے آپ نے حبیب محمد مصطفیٰ کو میراج کروائیے میراج جزی کریں کتھو کرنے مسجد اکسات اگھن کے مسجد حرام طلعے کے مسجد اکسات اور مسجد اکسات کرنے آسمان تک علماء فرمیندین کہ اے او میراج جرہ رسول خدا نے ویسے تر رسول خدا کو کافی اللہ نے میراج کرائے کچھ روحانی میراجن کچھ جسمانی میراجن جرہ اے میراج مصطفیٰ جرہ ذکر اللہ نے قرآن ہی کی تے پارہ نمبر پندرہ کی تے اس دویچ خالق نے رسائے کہ میں محمد مصطفیٰ کو جسمانی میراج کروائے اے ہے خالق کے کنات نے جرہ میراج مصطفیٰ کروائے اے ہے جسمانی میراج سامین خالق نے جرہ میراج کروائے اپنے محمد مصطفیٰ کو جنہا اللہ نے ذکر کی تے اور اللہ نے مسجد اکسائج کیوں خالق نے میراج کروائے اللہ دے کہ میں اتھاں محمد مصطفیٰ کو کچھ نشانیاں دکھائیں کچھ نشانیاں دکھائیں کچھ نشانیاں دیتی ہیں خالق کے علماء تو پوچھا گیا کہ محمد مصطفیٰ کو اللہ نے میراج جو کرائے اور نشانیاں کیڑیاں جیڑیاں مصطفیٰ کو اللہ نے دکھائیں تو علماء فرمایا او مقدس نبیان دے مزارات ہیں نبیان یا قبرہن جیڑیاں اللہ نے سوہ لکھ نبیوں کو محمد مصطفیٰ دا امتی بنایا ہے باقی نبیوں کو اور محمد مصطفیٰ سارے دے سردار ہم اور انہاں توں اللہ نے پھر محمد مصطفیٰ دی انہاں نبیوں کو زیارت کروائیے سبحان اللہ اے ہے عظمت مصطفیٰ اللہ نے اپنے حبیب دی انہاں نبیوں کو زیارت کروائیے اس تا نام ہے میراج مصطفیٰ اور انشاءاللہ زندگی وفا کی تھی میں پوری مکمل مجلس اس میراج محمد مصطفیٰ ضرور بیان کرے ساں دوستو دوسرے نمبر دیں خالق کے قنات نے بنسرائیل دا قوم بنسرائیل دا فتن فساد ذکر کی تھی بنسرائیل کو پہلے نساری تاگیہائی کہ تسے زمین تلو مرتبہ فساد برپا کرے سو پہلے اللہ نہیں نکو لتا ہی کہ نسار اس وقت حائی کہ شید متا اے اس تے توبہ کرگنن شید متا اس کن بادا ونن لیکن اللہ دے دسن تو باوجود اللہ دے دوستو حکم دے باوجود انہاں نے پھر بھی وہ کم کی تا پھر وہ فساد برپا کی تا تسامین اللہ دے کیرے کیرے مقام تک کی تا انہیں ہیک دفعہ حضرت شعیب کو تکلیف لیتی اعضاب ہو جائی تو اللہ نے بخت نصر بادشاہ کو انہتے مسلط کر رہی تا انہتے مسلط کرتا دوسری دورہ انہیں حضرت یائیہ اور حضرت ذکریاں کو شہید کر رہی تا چونکہ دوستو اللہ دے دا حکم اللہ دا فرمان ہے کہ تسا میں نبی دی مدد کرو میں نبی دا احترام کرو نہ کہ نوز بلہ نبی دی نا فرمانی کرو دوستو انہیں نا فرمانی کرو بلکہ نبی دا قتل کر رہی تے دوستو ہیک عام انسان دا قتل اللہ فرمائے دے پوری انسانیاں دا قتل رہی تے نبی دے قتل دا کتنا بڑا جرم ہو سی دوستو انہیں نا ہیک نبی کو نہیں بلکہ نو نبیاں کو انہیں قتل کر رہی تا شہید کر رہی تا دوستو خالق اینات نے انہیں تے بابل دا بادشاہ انہیں تے مسلط کر رہی تا جیڑا بہت بڑا ظالم و جابر ہی اور انہ کو اپنے انتقام تے پہنچایا تو دوستو اللہ دے تسا میری مخلوق تے رحم کرو میری مخلوق تے وستے آسانیاں پیدا کرو اللہ فرمائے دے میری مخلوق وستے تسا آسانیاں تقسیم کرو اللہ فرمائے دے میری مخلوق تے شفقت کرو دوستو اللہ دے قرآن تے در سوی اللہ دی مخلوق تے رام ہے شفقت ہے محبت ہے پیار ہے نہ کہ نفرت نہیں جھیڑا نہیں اللہ جھیڑے تو نفرت بار بار فساد تو منہ کرو تو سامین خالق کی قنات نے انہا تے بابل دا بالشاہ اور بہت بڑا ظالم بالشاہی جیڑا اللہ نے انہا تے مسلط کر رہی تھا اگلی بار دوستو خالقی قینات نے اسلامی عداب و اخلاق دسن اللہ تعالیٰ دے سوا کوئی عبادت دے لائک نہیں اگو اللہ دے کہ میرا شریف کہیں کو نہ منو والدہ اندنال بھلائی کرو رشتہ دار اندال مسکین اندال اور مسافرے کو انہیں دا حق دو اگو اللہ دے کہ فضول خرچی نہ کرو بخل نہ کرو اور اتنا ہاتھ بھی کشادہ نہ رکھو کہ کالکتھو کو پیٹاو نہ پوے اور اللہ پہ فرمیدے اپنی اولاد کو مفلسی دیڈار کرنے غربہ دیڈار کرنے قتل نہ کرو کیونکہ اللہ فرمیدے پوری قینات رازع کمائے ہاں میں ہر انسان کو ہر حیوان کو ہر جاندار کو ہر زیروں کو خالق قینات فرمیدے میں اللہ ریز کر دینا اور اللہ فرمیدے کہیں کو جاندار کو نہاں قتل نہ کرو جس دے بارج تحقیق ہووے جیڑی چیز کو جاندے ہوئے او کو وصول کرو جی کو نوے جاندے اللہ فرمیدے بغیر تحقیق دے بغیر جاندے ان چیز دے پیچھو نہ لگ بجو اور اللہ پہ فرمیدے کہ زمین تیں اکڑ کے نہ چلو کیونکہ میں اللہ کو تکبر غرور بلکل پسند کوئی نہیں اور اللہ تعالی فرمیدے میرا شریک کہیں کو نہ منو اور دوستو دیگر مضامین دے بچھ قرآن کریم دے عظمت ہے اور قرآن دے نزول دا مقصد ہے کہ خالق نے قرآن مجید نازل کیو کی تے اور اندہ موجزہ ہومن اور اللہ تعالی نے انسان دی تازیم و تقریم نسیے کہ انسان دا مقام کیا ہے انسان دے عظمت کیا ہے انسان دے تقریم کیا ہے دوستو جیڑھا جیڑھا بندہ جتنا جتنا نیک ہو سی پرہزگار ہو سی متقی ہو سی اس دا اسلامی جتنا زیادہ دوستو درجہ ہو سی چونکہ اسلام ایک ایسا عالمگیر مذہبے جیرہا ہر انسان کو ہر شخص کو اپنے اپنی جگہ تھے اپنے اپنے مقام تھے دوستو درجہ دے لے تو دوستو اللہ نے ایسے روح اور زندگی جہ کو اللہ تعالی نے بظہرن دنیا تے بھیجے خالق فرمے دے کہ ہر زی روح کو ہر زی روح کو میں خالق ریز کرینا چونکہ میں اللہ کو لے اور دوستو اللہ نے حضرت موسیٰ اور فروندہ قصہ بیان کیتے اور قرآن کو تھوڑا تھوڑا اللہ نے نازل کیوں کیتے دوستو اس دی حکمت کیا آئی اور اس ماہ حسنہ دے ساتھ مصنف اللہ نے منصف انداز اپنائے دوستو اس دی بھی بہت بڑی وجہ ہے چونکہ ہک ہک آیت قرآن مجید دیائیے نہ کہ تری سے پارے اکٹھے نہیں آئے تسامین بے شک او اللہ بہت بڑا کریم ہے بہت بڑا عظیم ہے اور دعا خالق انات سکوں قرآن مجید دی اس احکاماتیں عمل کردی توفیق عطا فرماوے والسلام